بڑی خبر اس وقت جو کی کانگریس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے لیکن ستہ پریورتن کی خبریں اتراکھنڈ میں جہاں پر کانگریس نے اتراکھنڈ کے مکہ منتری سے استیفہ مانگا ہے کانگریس نے سی ایم وجہ بہو گناہ سے استیفہ مانگ لیا وجہ بہو گناہ اب کل استیفہ دے سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر اتراکھنڈ میں نیترتو پریورتن کو لے کر جو اٹکلے لگاتا لگائی جا رہی تھی اور انہی اٹکلوں کے بیچ اتراکھنڈ کے مکہ منتری وجہ بہو گناہ دلی پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے پردان منتری سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے غلام نبی آزاد سے بھی ملاقات کی تھی جو کانگریس کے ورشت نیتا ہیں جنہیں فیصلہ کرنا ہے نیترتو پریورتن کو لے کر ان تمام لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد سوتروں کے حوالے سے جو اس وقت بڑی خبر وہ اتراکھنڈ کے لحاظ سے بہت اہم اور خاص طور پر کانگریس کے لحاظ سے بھی کانگریس نے اتراکھنڈ کے سی ایم سے استیفہ مانگ لیا ہے اجائے جانیوز ایکسپریس سموادتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے اجائے ایک بڑی خبر کیونکہ لگاتار اچکلے لگائی جا رہی تھی اتراکھنڈ میں نیترتو پریورتن کو لے کر دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے اتراکھنڈ میں نیترتو پریورتن کو لے کر اچکلے لگ رہی تھی اب جو ستروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق اتراکھنڈ کے مقیم منتری ویجے بھگونا کو کل تک استیفہ دینے کے لیے کانگریس آلہ کمان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ کل تک وہ اپنے پد سے استیفہ دے دیں گے اس کے بعد اپسٹاری کروپ سے اے آئی سی سی کی طرف سے آبزرور بھیجے جائیں گے وہاں پہ اتراکھنڈ دیرہ دون بھیجا جائے گا جہاں وہ کانگریس کے ویڈائکوں سے ویچار بھی مرک کر کے اگلے نیتروت کے بارے میں چرچہ کریں گے اور وہاں سے آنے کے بعد اپنی ریپورٹ کانگریس صدیق سونیا گانڈی کو دیں گے اور اس کے بعد نئے نیتا کا اعلان ہو جائے گا جو اتراکھنڈ کی گردی کو سوالے گا اچھے لیکن اگر ہم شروعات سے ہی اس کو دیکھیں جب نتیجہ آتے ہیں تمام ویرود تھے اور ان ویرودوں کے بیج وجہ بہو گناہ کی تاج پوشی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی جو ایک بڑا گرد تھا ایک بڑا قیمہ تھا وہ لگاتار ویرود کرتا رہا تھا اور اب جا کر وجہ بہو گناہ پر اگر اس طرح کا یہ دباو آ رہا ہے تب کیا سامنے دوہزار چودہ کا چناو ہے دیکھیں نسی طرح سے پارٹی نے یہ فیصلہ لوگ صفحہ چناو کو دیکھتے ہوئے کیا ہے اور جیسے ہی اتراکھنڈ میں سرکار بنی تھی اور اس کے بعد ہی جس طرح سے بغاوت ایک طرح سے دیکھنے کو ملا تھا پارٹی کے اندر مکرمانتری پر کو لے کے چاہے وہ حریص راوت ہو یا باقی جو اور اتراکھنڈ کانگریس کے نیتا ہے وہ جس طرح سے سب کچھ چلا تھا اس وقت حالانکہ بعد میں گدی ویجائے بھگونا کو مل گئی اور یہ مانا جا رہا تھا کہ پردیس اتراکھنڈ کے کئی بڑے نیتا اس وقت سے ناراض تھے اور اس کے بعد لگاتار جس طرح سے انٹی انکومنسی دیکھنے کو ملا کیا جو ویجائے بھگونا نے اتنا لوگ سوا تھی شورا تھا اس کے بعد ان کے بیٹے وہاں سے چناؤ لے دیتے وہ چناؤ آر گئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں کہیں ویجائے بھگونا کے کامکات سے کئی سارے سوال بھی اٹھ رہتے ہو رہے کیا اسے بڑے فیلیور کے طور پر بھی دیکھا جائے گا ویجائے بھگونا کیونکہ انہی کے شاسنکال کے دوران جب وہ مکہ منتری تھے تب ایک بڑی تراصدی سے اتراکھن گزرا لیکن اس طرح اس وکاس کے موچے پر ابھی آ کر نہیں کھڑا ہوا جو ریابلیٹیشن کی مانگے تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی اس کو لے کر بھی تمام طرح کے آروب بھی ان پر لگے تھے فیلال آپ کا شکریہ